ناظرین یہاں پر سستہ بازار چھلت اسپیتال روڈ اتوار بروز اتوار بیس پرسن ڈسکاؤنڈ میں یہاں پروپرائیٹر موسیٰ علی اینڈ مالی کشدر یہاں سستہ بازار کھولا ہوا ان سے ملتے ہیں دیکھو ناظرین یہ کیا کہتے ہیں بلگل چھوٹا بچوں کا باہر میں لگا پانچ سو چھ سو کا دیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا باہر کے سپل ہے بچوں والے سپل بلگل یہ سپل مطلب دائی سو کا باہر یہ پانچ سو کا لگا بلگل ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور کیا چیزیں ہیں اور ہمارے پاس پمپر بھی پمپر یہ کس طرح یہ 600 کا ملے گا سر بلگل اچھا یہ پورا پاکٹ کس میں کتنا دانے ہوتے ہیں اندر بلگل تو باہر یہ اس کا ریٹ ہے مطلب 900 ٹھیک ٹھیک ہو گیا ہم لوگوں نے گنجائش کر کے مطلب رکھا ہے مطلب ساڑھے سے 600 اس کا مطلب یہ اچھا یہ بڑے چھوٹا ہے سب ملے گا سر اور یہاں یہ بڑے بیک بھی نظر آ رہے ہیں بڑے تورس والے بیک بھی ہے سر بلگل یہ کس طرح دے رہے ہیں آپ لوگ آٹھ سو کا دے رہے ہیں ٹھیک ہے باہر ملے گا مطلب بارہ سو دو ہزار اچھا اس سے بھی بڑا وہاں پہ بیک ہے میرے پاس بلگل جتنے بڑا چاہیے اتنے بڑا مطلب ملے گا سر ٹھیک ہے یہ کس طرح دے رہے ہیں یہ بھی آٹھ سو نو سو کا ملے گا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کپ وغیرے کس طرح دے رہے ہیں یہ باہر ملے گا ایک سو دس کا ہم لوگوں نے اسی روپے کا دیتے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہاں ناظرین ہے کہ گاہت بھی آیا ہوا ہے یہ کیا خریدنا چاہتے ہیں اس سے بھی ہم پوچھتے ہیں السلام علیکم بھائی کیا حالے بھائی خیریت سے ہو آپ کا تعلق میں چلت بالا گائی ہوں سر ٹھیک ہے سر تو کیوں آئے تھے آپ کیا خریدنا آئے تھے یہاں پر میں بس گھر کے لئے تھوڑا سامان خریدنے آیا ہوں ٹھیک ہے میرے کو ایک دیکچہ چاہیے اس کے بعد یہ وارٹر سٹ چاہیے وارٹر سٹ چاہیے تو تو یہ تو باہر بھی ملتے ہیں تو آپ سستہ بازار کا آپ نے رک کیا ہے حاصل میں باہر صحیح دام نہیں لگاتے ہیں وہاں بہت مینگائی ہے ٹھیک ہے تو سستہ بازار میں یہ تھوڑا کنسیشن ہے ٹھیک ہے تو صحیح ریایت پر دیتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے اچھی ریٹ ہے یہ یہاں پہ تو مالک اشدر بھائی ابھی یہ آپ کا گاہک کھڑا ہے تو آپ یہ جو سٹ ہے یہ کتنا کا دے رہے ہیں آپ اس وقت اس کو یہ باہر ملے گا مطلب بارہ سوزہ نیچے نہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ بھائی کو پتا ہے بھائی کو ان میں پھر بازاروں چک کر کے پھر یہاں پہ آئے ہیں یہاں یہ نو سو کمی لگا سر بلکل کیوں آپ نے باہر پوچھا ہوگا بھائی جان میں نے باہر اس کا دام پوچھا تھا کوئی گیارہ سو روپے بھولے تھے کوئی بارہ سو بھولے تھے تو ابھی آپ خوشیں یہاں تو اس نے نو سو روپے بتایا نا ابھی آپ کا کیا خیال ہے آپ خرید رہے ہیں بس ہم اس کے ساتھ تھوڑا ڈسکاس کریں گے اگر ہم برابر ہو گئے تو انشاءاللہ ہم خرید دیں گے اس سے چلیں بھائی ٹھیک ہے تو اور یہاں پر یہ پلیٹس وغیرے بھی مالک اشدر بھائی نے رکھا ہوا ہے یہ مقلب قسم کے ٹریل وغیرہ اور یہ یہاں کچھ پلاسٹک کی بھی اس نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو یہ بچوں کے سوٹس کھلونے وغیرہ یہ یہ رکھے ہوئے ہیں تو کیا خیال آپ دونوں کے مبین سوڈا تے ہو گیا بھائی بس ہو گیا بہرحال ہے اچھا دام پہ دیا اس نے کافی مطلب اس نے ڈسکاؤنٹ کیا ہے سوڈا ہو گیا آپ دونوں کے دمیان پہ کیا بھائی آپ نے چلیں ٹھیک ہے اچھے بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ناظرین یہاں باہر کے نسبت ہے سستہ بازار میں جو ہے نا یہاں پر چیزیں کم از کم سو دو سو تین سو تک کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے آپ کو ملے گا تو آپ لوگ چھلت بالا نگر کے اندر یہ سستہ بازار مالک اشدر بھائی اور موسیٰ علی بھائی نے کھولا ہوا ہے آپ لوگ تشریب لائیں یہاں پر سستی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں تو بہت شکریہ بھائی آپ نے لیا گلاس وغیرے لیا آپ نے گلاس کسر لیا ٹھیک ہے اچھا اس کے لوگ مالک اشدر بھائی اگر تھوڑے ٹائم دے دے تو آپ پوچھتے یہاں دیکھ چیزیں وغیرہ اور سٹیل کے اور سامان آپ نے یہ دیکھ چیزیں یہ تو سٹیل کا نہیں ہے نا سر گلٹ والا ہے اچھا یہ گلٹ وغیرہ باہر کس طرح ملتا ہے اور آپ کس طرح دے رہے ہیں چھ سو ست سو کا کلو ملتا ہے سر ٹھیک ہے مطلب چھ سو رکھا ہے اچھا چھ سو لوگوں کو لیتا کی مطلب سوالت ہو یعنی کہ ان سب سامان میں جو ہے نا آپ نے ضرور مطلب ڈسکون رکھی ہوئی ہے چھ سو مطلب سو روپے چھ سو جو نے سودا کیا تو سو روپے واپس ہوں گے بلکل بلکل ٹھیک ہے تو زیادہ ارمال آپ نے کدھر سٹاک کیا اپنا مالک اشدر بھائی کیا آپ ہمیں گودام دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ناظرین ابھی جو ہے ہم یہ مالک اشدر بھائی اور موسیٰ علی بھائی کا گودام دیکھنے جا رہے ہیں میرے ساتھ رہیے گا ماشاءاللہ سے یہاں پر یہ گودام ہے ناظرین یہ ہمارے پاس وہ یہ والا مالک ہے اندر مطلب ہے اچھے یہ کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے اپنا مالک اشدر بھائی یہ لیڈیس مطلب جو تے بال میں والا مطلب رکھتے ہیں اچھے 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 اور ڈاگر بھائی نکال کریں سب کچھ مطلب بیزائن کا وہ رمال ہے ٹھیک ہے تو دوسرا بات وہ میرے پاس وہ کارپٹ کے اوپر جو مطلب رکھتے ہیں پاؤں بلگل بلگل باہر ساندر آ کر مطلب مٹی بلگل میٹ کہتے ہیں میٹ وغیرہ میٹ وغیرہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے اور یہاں لیڈیس چادرے بھی لٹکائی ہوئی ہیں بلگل یہ ڈیس سوکا ملے گا سر باہر یہ پانچ سو چار سو سنیچ نہیں ملے گا چھ سو تک مطلب دام ہے بلگل یہاں لگوں نے مطلب دیتے ہیں ڈیس سوکا ناظرین یہاں پر ملکہ سر بھائی پردے بھی رکھے ہوئے ہیں بلگل تو یہ والا پردے ہے تو مکان کے مطلب کھڑکی ہوتی ہے بڑی کھڑکی ہوتی ہے بلگل کھڑکی کی کھڑکی میں مطلب پردے بھی ہے تو ریایش مطلب ریٹ سے دام سے آپ لوگوں کو مطلب ملے گا سر بلگل تو ناظرین یہاں پر بھیکس وغیرہ کا بھی سٹاک ہے یہاں مکلپ چیزیں ہیں اور ٹوپی موتی سردی کا مطلب بچو والے ٹوپی بھی ہے یہ ٹوپی وغیرہ ہے اس کے علاوہ جوتے ہیں یہاں پر زندگی کے تمام ضروری ایشیاں یہاں پر آپ لوگوں کو ملیں گے تو یہ بلٹ ہے بلگل بچو والا ٹھیک ہے بلگل اس کے علاوہ بھی سامان کہیں اور رکھے ہوئے ہیں وہ بھی دکھائیں گے آپ ہمیں چلیں وہ بھی دکھائیں آپ ہمیں ناظرین ابھی ہم سیکنڈ اس کا سٹور پر دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں یہ میرا سٹور ہے برطن کا سٹور ہے سر یہ یہاں پر مختلف قسم کے برطن اس نے رکھے ہوئے ہیں سٹور کے اندر سب کچھ ملے گا ہے ناظرین ناظرین تو یہ دیکھتے یہ پلیٹس وغیرہ سٹیل کے اس کے علاوہ یہ پلیٹس پلیٹس کی ہے یہ پلیٹس کی ہے اس نے مٹی والی یہ مٹی کا بنایا ہے یہ مٹی کا بنایا ہے یہ مٹی کا بنایا ہے یہ یہاں پر مختلف ناظرین سامان رکھے ہوئے ہیں بلکل یہاں پر یہ جلاس یہ ناظرین یہ یہ کیا چیز ہے یہ پیاس ٹامٹر مطلب کٹنے مطلب تھوڑا اس طرف جائیں بتائیں یہ پیاس ٹامٹر اور کوئی سالات ملات کٹنے مطلب کٹنے مطلب مسالہ بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ کتنے کا ملے گا یہ ایک سو بیس کا ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھین کہتے ہیں ہم اردو زبان میں بلکل یہ ٹھین کس طرح دے رہے ہیں آپ یہ دو سو کا ملے گا یہ باہر اگر خریدیں پانچ سو روپے گا تو بڑی اچھی ریٹ ہے بہرحال مربانی سکتے ہیں تو دوسرے یہ بارتن بارتن رکھنے والا مطلب ہمارا پاسٹین ہے نیا ڈیزائن کا اس میں مطلب تین چیار کوالٹی ہے یہ سب سے نیچے کوالٹی مطلب تین سو کا ملے گا ٹھیک ہے اس سے دوسرے ملے گا چار سو کا اس سے دوسرے ملے گا چھے سو کا اس طرح بڑھتا بڑھتا جائے گا بڑھتا بڑھتا جائے گا یہ پومپا ہے یہ پومپا ہے یہ کس طرح دے رو آپ یہ ساڑھ تین سو کا باہر سے پہنس سو کا ملے گا ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی ریٹ ہے انشاءاللہ و تعالی ملے تو ناظرین یہاں کچھ کھلونے بھی رکھے ہوئے یہ مختلف قسم کے کھلونے رکھے ہوئے آپ نے دو بچوں کے کھلونے اپنے ناظرین کو میں دکھاؤں گا یہ مختلف قسم کے کھلونے بھی اس نے لائے بچوں کے لئے انٹیٹرمنٹ کے لئے تو یہ کس طرح دے رو آپ اپنا مالکشدر بھائی یہ مختلف مختلف بڑوں کا مطلب زیادہ ہے وہ چھوٹا کا مطلب مثلا یہ مطلب دے سو کا ملے گا یہ دو سو کا ملے گا یہ بڑا مطلب مالکشدر بھائی اس کے علاوہ ایک آپ سے سوال پوچھتا ہوں یہاں باہر آپ نے لکھا ہے سستہ بازار لیکن خصوصاً اتوار کے دن بیس پرسن جس کون کا ذکر کیا ہوا ہے اس کا مجھے آپ سمجھائے یہ اتوار کے دن مالکشدر اتوار کے دن مطلب 600 روپے کوئی خریداری کیا ہے تو سو روپے واپس ہوں ٹھیک واپس ہوں گے اتوار کے دن اتوار کے دن اتوار کے دن اتوار کے دن اپنا مالکشدر بھائی فرما رہے ہیں کہ اتوار کے دن سو روپے والا چیز کے پیچھے بیس روپیا دسکون میں ملے گا باقی عام دنوں میں یہ دسکون نہیں ہوگا یہ یاد رکھیے گا اگر میرے یہ ویڈو کوئی بھائی دیکھ رہا ہے خصوصاً نگر میں جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں تو یوسی چھلت کے اندر یہ دسکون میں ہی یوسی بہت بڑا یوسی ہے تو یہاں یہ سلسہ بازار مالکشدر بھائی اور موتا علی بھائی میں بولا ہے یہاں ضرورت کی چیزیں کرے لو چیزیں میں عام زندگی میں نا سہتوالے کپڑھوں سے لے جا کے بچوں کے سامان تک ملتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آ جائیں اور یہاں رابطہ کریں اور آخر میں اکبر حسین راجوہ یوٹیوب چینل کو ضرور سبکرائب اور لائک کیجئے گا ایسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا حس اکبر حسین راجوہ کی خدمت میں آئندہ بھی حاضر رہوں گا واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ